تختی نمبر پچیس رسم الخط رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واؤ یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑے نہیں جاتے ان پر نشان غلط کا بنا ہوا ہے نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیئے گئے ہیں لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑا نہیں جائے گا انا کی طرح پڑھیں گے جبکہ اس پر وقف نہ کریں ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے افا اماتا لا الاللہ لئے اللہ ان تبوءا ان تبوءا من نبائی من نبائی من نبائی ملائیی ملائیی ولا اوضعوا سمودا سمودا لتتلوا لن ندعوا لن ندعوا لشایئ لشیئ لیکن لیکن لا اذبحنه لأذبحنه لیربوا فی لیربوا فی لا الیل الجحیم لیبلوا لیبلوا نبلوا نبلوا بئس الاسم بئس الاسم لا انتم اشد لأنتم اشد سلاسلا سلاسلا قواریرا قواریرا ملائیهم ملائیهم وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ موسا یا کساد موسا علیف کساد عیسا یا کساد عیسا علیف کساد زکاة وَوَوْكِسَاد زکاة علیف کساد صلاة وَوْكِسَاد صلاة علیف کساد حیات وَوْكِسَاد حیات علیف کساد مشکات وَوْكِسَاد مشکات علیف کساد لفظِ اَنَا پر اگر سانس ٹوٹے تو علیف پڑھا جائے گا لوٹا کر پڑھنے پر وہی آنا کی طرح پڑھیں گے اور قواری را پہلا سور دہر میں اور لاکنہ میں بھی علیف وقف کی حالت نہیں پڑھا جاتا ہے